یہ بڑی خبر ہے کہ ان کو ابھی یہ جو ڈاکٹرز کی ٹیم آئی ہے کلیولینڈز کی یہ دیکھے گی کہ کیا وہ سفر کے قابل ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو کیونکہ امریکہ تک بہت لمبا سفر ہے کہ ان کو کس طرح سے لے جائے جائے بڑا اہم معاملہ کہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی پہلے ان کی بیٹی نے یہ کنفرم کیا اس کے بعد ابھی ہمارے جو نمائندہ ارشاد سنجرانی بتا رہے جو ٹیم دوبے سے لینے گئے تھے جہاز وہ بھی واپس آیا ہے ٹیم بھی پہنچ گئی ہے اور اب یہی پر جو جہاز جو ان کو لینے گیا ہے وہی اب ائر ایمبلنس کے زرگے اسی میں شفٹ کر کے پہنچایا جائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اشاد بتا رہے کہ ان کو امریکہ جو ہے وہ روانہ کیا جا سکتا ہے ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے سمیسا دیکھیں آصف علی زرداری کی یہ جو بیماری ہے یہ خاصی سنجیدہ نویت کی بیماری لگتی ہے کیونکہ جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں وہ کلیولنڈ ہاسپٹل یا کلیولنڈ گروپ کے ڈاکٹر ہیں کلیولنڈ جو ہے امریکہ کا یہ ڈاکٹرز کا وہ گروپ ہے جس میں انتہائی جو ماہر ڈاکٹر ہیں ایکسپرٹس دنیا کے ٹاپ ترین جو ڈاکٹر ہیں یہ ان کا گروپ ہے اور کوئی بھی اگر پیشنٹ ہوتا ہے کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کو ریپورٹ دی جاتی ہے تو وہ پھر سجیسٹ کرتے ہیں اب یہ ان کے لنگز میں پانی بھرا ہے یہ کوورٹ کا سائیڈ افیکٹ ہے یا وہ کیونکہ سموکنگ بہت کرتے ہیں سم ٹائم جن لوگوں کی ہارٹ کی کنڈیشن ہے ان کے لنگز میں بھی اس وجہ سے پانی آ جاتا ہے خراب ہو جاتے ہیں لنگز ان کے اور آصف علی زرداری صاحب کا ہارٹ جو ہے یہ پورا فنکشن نہیں کر رہا کیونکہ کئی سال پہلے جب ان کو درد ہو رہا تھا تو ڈاکٹروں نے دبائی میں یہ سمجھا کہ یہ کوئی اور درد ہے اور جب تک انہیں یہ پتا چلا تو کچھ ہارٹ ان کا ڈیمیج ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ان کا بائی پاس کبھی بھی نہیں ہوا اور ان کو جو سٹینٹس ہیں وہ جو میری اطلاع ہے وہ دس سے زیادہ سٹینٹ ان کے ہارٹ میں پڑے ہوئے ہیں تو ابھی ان کے ہارٹ کی فنکشننگ بھی پوری نہیں ہے وہ ڈیابیٹک بھی ہیں انہیں وہ بلڈ پیشر بھی ہے ان کی کمر میں درد بھی ہے تو وہ ایک بیماریاں ان کو بہت زیادہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہ ابھی بڑا ہیکٹیکلی انہوں نے سب کچھ کیا یہ جو پچھلے تین چار مہینے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنوانے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے اور در حقیقت جو نواز شریف صاحب کو کنونس کیا انہوں نے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملیں اور یہ سارا معاملہ عمران خان کی جو ریموولہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھے تو اپنی صحت کی وجہ سے ان کا سیاسی منظر نامے سے پچھلے ایک ہفتے سے وہ غائب ہیں اور اگر مزید وہ غائب رہتے ہیں تو اس کے تو اپنے نقصانات ہوں گے لیکن اس وقت یہ بڑی خبر ہے کہ ان کو ابھی یہ جو ڈاکٹرز کی ٹیم آئی ہے کلیولینڈز کی یہ دیکھے گی کہ کیا وہ سفر کے قابل ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو کیونکہ امریکہ تک بہت لمبا سفر ہے کہ ان کو کس طرح سے لے جائے جائے کہاں پر ان کا سٹاپ آور کیا جائے کیا کیا جائے یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اس میں ان کے دوست ہیں ملک ریاض صاحب بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جہاز استعمال ہوا ہے جو ڈاکٹرز کو لے کے آیا ہے تو اب ائر ایمبولنس جو ہے یا جو بھی سلسلہ ہے بٹ یہ ایک اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے آصف علی زرداری صاحب کا پاکستان کی سیاست پر جو امپیکٹ ہے ان کا جو اس میں کردار ہے لوگ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں وہ بہت اہم ہے اور ابھی جس فلور پر وہ ہیں جیسے ہمارے نمائندے شاہد سنجرانی نے بتایا کوئی شخص وہاں پر نہیں جا سکتا تین چار صرف لوگ ہیں اور جو ڈاکٹر آسم ہے آج صبح میری ہمارے جو بیورو چیف ہیں اس وقت کراچی میں برنی صاحب ان سے جب میری بات ہوئی تو ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کتنے سنجیدہ صورتحال ہے تو ڈاکٹر آسم سولہ ٹھارہ گھنٹے وہاں پر گزار رہے ہیں اس ہسپٹل میں جس سے آپ کو یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی سنگین ہے وہ ڈاکٹر بھی ہیں مالک بھی ہیں آصف زرداری کے دوست بھی ہیں تو وہ اتنا ٹائم وہاں پر گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو بیماری ہے وہ سنجیدہ نویت کی ہے اور ان کو جو باعث شفٹ کرنے کا معاملہ ہے یہ ایک ریفلیکشن ہے اس بات کی کہ وہ اس وقت عملی طور پر جو پولیٹکس ہے اس سے وہ دور ہیں اور بیسیکلی وہ اپنی جو ہیلتھ ہے اس کی وہ کیر کر رہے ہیں ایک اور بھی یہ خبر چل رہی تھی کہ ان کو ونٹ پہ ڈالا گیا لیکن پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ نہیں انہوں نے آواز سنی آصف علی زرداری صاحب کی ٹیلی فون پر اور وہ بات بھی کر رہے ہیں اگر کچھ ان کی طبیعت تھوڑی دیر کے لیے خراب ہوئی بھی ہے اس طرح کی تو انہوں نے اس کو ریکاور بیک کیا ہے تمہارا ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں صحت دے اور وہ صحتیاب ہو لیکن اس وقت جو سیچوئیشن ہے وہ گمبیر لگ رہی ہے ارشاد سے مزید اس پر اپ ڈیٹ لے گئے لیکن میں تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی اور سادہ میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے آپ کا بھی ہارٹ کا ایشو رہا ہے اور آپ یہاں بھی اور امریکہ میں بھی آپ کا چیک اپ رہے ہیں معذرت کے ساتھ کے ذاتی نوعیت کے سوالات میں نہیں کرتا لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے لوگ کے لیے کہ کیا ہے کس طرح کا فیس کرنا پڑتا ہے اس طرح کی بیماری میں دیکھیں اس میں آپ کی جو مومنٹ ہے وہ بہت زیادہ رسٹرکٹڈ ہو جاتی ہے اور جب آپ کو اس طرح کی کوئی سیچوئیشن ہو کہ ہارٹ کی وجہ سے آپ کے لنگز افیکٹڈ ہو یا لنگز کی وجہ سے ہارٹ جو ہے وہ پوری طرح کیونکہ آکسیجن جو ہے وہ آپ کا جو دل ہے وہ اس میں کرتا ہے مکس کرتا ہے آکسیجن اور بلڈ کو تو آکسیجن آتی ہے آپ کے فیپڑوں سے تو اگر فیپڑوں میں پانی بھر گیا وہ کام نہیں کر رہے اور ہارٹ میں بھی آپ کو پروپلم ہے اس کی جو وہ دھڑک رہا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں وہ بھی اگر پوری طرح نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو پوری آکسیجن نہیں مل رہی تو وہ کسی بھی اگر جسم کے رہی تو اس کے بھی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے وہ برین ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پھر اس میں کلوڈ بننے کا بھی خطرہ ہے یہ بھی ایک بڑی بڑا ایک ایشو ہوتا ہے تو اور پھر اس میں کوئی آپ کو ٹینشن نہیں لینی ہوتی ہے آپ کو خون پتلا کرنے والی عدویات لینی ہوتی ہیں لیکن ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سے ویری کمپلیکس سیچوئیشن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی اتنا اتنا ذہن دیا ہے انہوں نے اس معاملے میں بہت ریسرچ کی ہے لیکن یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو اور خاص طور پر جب آپ ائر ایمبولنس میں آپ کو جب ائر لفٹ کیا جاتا ہے جب آپ ایک سرٹن ہائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اوپر پریشرز پڑتے ہیں تو اب دیکھنا ڈاکٹرز نے یہ ہے کہ وہ جو پریشرز ہیں اس وقت جو ان کا ہارٹ ہے جو ان کے لنگز ہیں جو ان کا برین ہے کیا وہ یہ پریشر استعمال وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے so it is very complicated situation ویسے بندہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے میں جب میرے جب سٹینڈ ڈال رہے تھے تو آدمی کھلا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے بالکل کوئی کیفیت ہی نہیں ہوتی لیکن sometimes you don't feel anything لیکن آپ کی life جو ہے وہ اتنے رسک پہ ہوتی ہے کہ it can end any second تو I've been through that تو بارہل اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ انہیں سید دے اور بچائے اس مشکل وقت سے اللہ تعالی انہیں نکالے کچھ 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 کھیل گے کرے گا یہ کھلاری اپنا سین دیکھ لو بھائی دیکھ لو ہے آخری کھلاری یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاؤ اور لاکھ ہو لے جاؤ آخری کھلاڑی کون اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو پرس کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے